اسلام علیکم اور بلکم بیک اکبال کا پاکستان وہ ایک تبدیلی کی طرف جارہی تھی اور وہ اس کی روشنی میں کہ وہ پوری دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں اور مسلمان سپیشلی انڈیا کی مسلمانوں اور پوری دنیا کی مسلمانوں کی جو حالت اظہار تھی اس کے اوپر وہ کیا کومنٹ کرتے ہیں زید صاحب کیسے ہیں آپ خریت سے آج ہم سٹارٹ ویڈ جو روائیولسٹ ایک انہوں نے مسلمانوں کو روائیو کرنے کی ایک جس کو وہ ایک مردہ سمجھنے لگ گئے تھے پوری دنیا کے مسلمان اپنے ٹرڈیشنز کو اور اپنی ویڈیوز کو اس کو روائیو کرنے کے سلسلے میں انہوں نے جو شائری کی ہے اس کے اوپر آج ہم کچھ روشنی ڈالنے چاہتے ہیں ہاں علی دیکھو پچھلے کئی پروگراموں میں جو بات ہم کرتے آئے ہیں کیونکہ جب تک اقبال کی ترانسفرمیشن کو آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اس گلوبل سرکنسٹانسز اور انوارمنٹ کو نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اس زمانے کے انڈیا کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اقبال was a product of his era اپنے دور میں جو حالات بن رہے تھے جن کی سنسیٹیوٹیز جن کی حساسیت کو وہ اس بری طرح اپنے وجود میں محسوس کر رہے تھے ان کو جو دکھ تھا جو تکلیف تھی جو سنسیٹیوٹیز تھی ان کی ان کے تمام سنسز آن ہو گئے تھے ان تمام مشکلات پر پریشانیوں پر جو آس پاس امت دیکھ رہی تھی اور بلا وجہ تو ان کو امت ہے حکیم الامت نہیں کہا جاتا حکیم الامت کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے امت کے مسائل کا ڈائنوسس کیا نفس شناسی کی اور پھر حل بتائے جس کی وجہ سے اقبال stands out as the greatest thinker philosopher of the 20th and the 21st century یہ حقیقت ہے کہ ایون یورپ نے بھی اقبال کے پائے کا کوئی philosopher visionary ideologue پیدا نہیں کیا کوئی تو وجہ ہے یا کہ 1931 میں مسولینی نے اقبال کو invite کیا اٹلی میں اور ان سے مشورہ مانگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں نئے اٹلی کو build کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک ideologue اور thinker کی ضرورت ہے اور آپ کا مشورہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگا اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑے بڑے دھنکر دانشور تھے وہ اقبال سے مشورے مانگا کرتے تھے کہ آپ میں بتائیے کہ ہم اپنے قوموں کو کس طرح درست کریں پوری دنیا میں ان کے خطوط جاتے تھے پوری دنیا میں دورے کرتے تھے کسی شخص کا اقبال کو invite کر کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال اس سے ہر طرح سے متفق بھی ہیں یعنی obviously that's a different story all together لیکن the point is کہ وہ لوگ اقبال کو respect کرتے تھے even دشمن respect کرتے تھے ہمارے جو so called surah intellectuals و دانشور ہیں جو ہر چیز مغرب کی لے لیتے ہیں آنکھ بند کر کے چاہے وہ چوہے کے بل میں گھز جائیں تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ جو مرضی ideology جو مرضی ism جو مرضی fashion یورپ میں شروع ہوتا ہے چاہے وہ punk hair ہو چاہے وہ اس کے بعد وہاں کی ideology ہو کوئی political dimension ہو کوئی democracy ہو کوئی dictatorship ہو کوئی capitalism ہو جو banking ہو سود اور ربا کا نظام ہو everything they take blindly from یورپ جو کہ ہماری society میں آج نظر آتا ہے آج بھی ہو رہا ہے مگر اقبال جو concept of free man ازاد آدمی کی وجہ concept دیتے ہیں وہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک آپ کو مغرب کی غلامی سے نہ نکالیں یہ بڑا important point ذہنی غلام کیونکہ جسمانی طور پر تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں لیکن جب تک فکر اور سوچ آپ کی مغرب کی غلام رہے جب تک فکر اور سوچ آپ کی capitalism, communism, democracy, dictatorship اور ان کے isms کی feminism کی اور ان کی free society کی غلام رہے اس وقت تک انسان کے اندر وہ آزاد فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوتی تو اقبال جب یورپ سے واپس آئے جو ان میں transformation build ہوئی وہ کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں مسلسل وہ لکھتے رہے لیکن اس کے جھلک ہم آپ کو تھوڑا دکھانا چاہیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ہمارے سننے والوں کو کہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور کس dissection کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے western civilization کی کی اتنی خوبصورت diagnosis کہ مغربی تہذیب جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جس کا انجام اقبال نے یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مغربی تہذیب کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے مردوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی اور اس کی عورتوں کے گود میں بچے نہیں ہوں گے جو آج ہو رہا ہے practically the family life is destroyed men are jobless economic system is collapsing یہ 1905 سے 8 کے درمیان جو یورپ میں انہوں نے تین سال گزارے اس نے اقبال کو ایک مقولہ ہے بڑا بزرگوں کا یہ شاید حدیث مبارک ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اقبال وہ مرد مومن تھے جو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے he had that vision that فراست کہ he could see through ages and civilizations to come to a conclusion جس پہ لوگ صدیوں بعد پہنچتے اقبال نے اس تہذیب کے عروج پکڑنے سے پہلے اس کا انجام بتا دیا تھا یعنی 1907,8,10 میں تو وہ تہذیب نے بھی عروج پکڑا ہی نہیں تھا ابھی تک نہ federal reserve بنا تھا نہ first world war ہوئی تھی نہ capitalist economic system بنے تھے basically in this you and I know کہ وہ کن لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے یہ جو powers جو اس وقت بن چکی تھے exactly you see جو powers یورپ کو کنٹرول کر رہی تھی جنہوں نے first world war برپا کی جنہوں نے world economic orders کنٹرول کیے جنہوں نے کروڑوں انسان مروائے یہ سب کچھ ازادی اور جمہوریت اور fraternity equality liberty کے نام کے اوپر democracy کے نام کے اوپر یہ ساری خرافات کو اقبال explain کر کے کہہ رہے ہیں it has brought trouble to humanity and a growing sorrow man in its eyes is but water and clay انسان اس مغربی تہذیب کی نگاہ میں صرف متی اور پانی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ and life but random caravan without a destination اور زندگی انسان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے بے ترتیب confused گمراہی میں گول گول گھومتے رہا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے سفر جس کی کوئی منزل نہیں ہے confused گھوم رہے ہیں اپنی زندگیوں میں مغرب کے معاشرے کو دھیڑ کے رکھ دیا صاف صاف بتا دیا کہ جس مغربی تہذیب کو جس آج یورپ کو امریکہ کو یورپین یونین کو you need not it اکبال کا پاکستان مصنف ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں امجد اسلام امجد صاحب اسلام علیکم امجد اسلام امجد صاحب میں علی عظمت بات کر رہا ہوں اور زیاد حمد صاحب بیٹھیں اور ہم آپ سے کچھ کچھ کہنا پسند کریں گے اکبال کے بارے میں آپ شو دیکھ رہے ہیں زائری بات ہے جی جی میں بالکل رہت کرتا ہوں اکبالی کا ایک شیر ہے ہر لحظہ نیا تور نئی برکے تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے تو ہر بڑے دانشور کے یہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی سے سیستہ بھی ہے اور اپنے موقع نظریات رکھنے کے باوجود وہ کبھی ان پر جیسے کہتے ہیں سام بند کر نہیں دیتا بلکہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو نئی ڈیمنٹ ان کا اکبال کرتا ہے تو اکبال کے لگا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چند کچھ بخت کہہ لی گئے لوگوں میں سے تھے جن کو مغربی معاشرہ جب ایک لیپ لے رہا تھا جب اکھارمی اور انیسی صدی کی جو ترقی اکیوملیٹ ہو کر انیسی صدی میں داخل ہو رہی تھی اور ایک ایسا رخ اختیار کر رہی تھی جس نے دنیا کی شکل بدل دی تو اکبال نے اس زمانے کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر یہ تصور بھی پیدا ہوا کہ خود مسلمان جو ہیں اگر باقی دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے possible تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں تو اسی سے مسلم معقومہ کا جو ایک تصور ہے جو کہ انگلستان کے واپسی کے بات سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کا ایک بریادی آپ کیلئے یہ مرتب رہا ہے تو یہ جو سال ہیں انیس سو دس سے لے کر جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے یہاں وہ تصور وہ جو ٹوٹے ہوئے دھاگے سے ان کو جوڑنے کا اور ان کے ذریعے سے ایک ایسا تصور مسلم معمہ کا قائم کرنے کا زمانہ ہے جس میں کبھی وہ ترابلس کی جن سے فاطمہ بن عبداللہ کو دیکھتے ہیں اس سے لیتے ہیں کبھی جو اسٹاگل کو دیکھتے ہیں جو ینگ ترکس کی اسٹاگل ہو رہی تھی ترکسی میں اس میں دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں سے جو ہے رابطاب جو ہے وہ اور ابرتا ہوا دیکھتے تھے انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا اس زمانے کی ان کی نظمیں خضر راہ میں تلو اسلام وغیرہ میں بھی آپ کو یہ ایک حکومیت کی کرنے نظر آئے گی کہ جیسے یہ ٹوٹی ہوئی منتشر مسلمانوں کی جمعیت جو ہے یہ پھر سے ایک جگہ آ رہی ہے اور یہی اس زمانے میں ان کی شاریت آپ دیکھیں گے کہ مرکز رہا ہے چاہے وہ شکوہ جوابی شکوہ کے حوالے سے ہو یا سرار کنی کے حوالے سے ہو تو یہ وہ زمانہ ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہندوستان کے شاعر شاعر کے طور پر جو جس طرح سے دیکھ رہے تھے اس میں اس سے نکل کر وہ ایک عالمی حوالے سے مسلمان امہ کو اور اس کے حوالے سے پھر بارت میں بسنے والے یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ایک مشت ثانیہ جو ہے اس کا خواب دیکھتے تھے میں تو اس طرح سے ان کے زمانے کو سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کی جو سو سال پہلے جو پرڈیکشنز تھی وہ اس وقت اس ہمارے پوری دنیا کے حالات کی مطابق اس وقت کیا زیادہ ریلیونٹ نہیں یہ بالکل اصل میں دیکھیں جو بھی بڑا شاعر ہوتا ہے وہ غالب نے تو اس وقت کہا بھی کہ من شاعر فرداد میں آنے والے فردہ کا میں شاعر ہوں تو اقبال کیونکہ ایک انیلیٹکل مائنڈ رکھتے تھے کلسوپکل مائنڈ رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ نجومیوں والی پیشگوئیاں یا دل کو بہلانے والی نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے ان کا علم تھا ان کا مشاہدہ تھا اور کس طرح سے وہ انسانی رشتے جو پوری دنیا میں شکل اختیار کر رہے تھے ان کو وہ دیکھ رہے تھے آگے چل کے آپ دیکھئے کہ انہوں نے ایک زمانہ جو ہے اس میں عطا ترک اور رضا شاہ پہلوی سے پہلے امیدیں وابستہ کی اور پھر خود ہی اپنی اس امید کو رجوی کیا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نہ مودس کی کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے تو یہ جو ان کا تھا کہ وہ آنے والے زمانے کے بارے میں فرشی بھی کرتے تھے اور آپ دیکھئے کہ آبے روانے سبیر پیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب یا مہرے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ہم جو دیکھتی ہے لگتے آسکتا نہیں تو یہ بہت ساری پریڈیشنز ان کی جو تھی جو انہوں نے اپنے فلوسوفیکل انداز میں بیان کی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو سو سال ان کے بعد گزرے ہیں اس میں بہت ساری ان کی دہیوی باتیں جو ہیں وہ یا تو ہر بار صحیح ثابت ہی ہیں یا ان کا غالب حصہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے ماشاءاللہ یعنی ایک دانشور کی بات میں دانشی ہوتی ہے اور امجد صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے سمرائز کیا اور یہ ہماری بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اقبال یورپ سے آنے کے بعد ایک ریولوشنری کی طور پر سامنے آتے ہیں جو نئی جدد کے ساتھ ایک ارینل تھوٹ پروسس لے کر امت کے سامنے آئے اور وہ نہیں ایک انڈین تنکر اور مسلم ایڈیولوگ بہت ایک گلوبل پان اسلامی سکیل نئی جدد کے ساتھ ایک ارینل تھوٹ پروسس لے کر امت کے سامنے آئے اور وہ نہیں ایک انڈین تنکر اور مسلم ایڈیولوگ بہت ایک گلوبل پان اسلامی سکیل ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے اس پوری تھوٹ پروسس کے اوپر تھوٹسی روشنی ڈالی میں اس سے مجھے ایک سوال آپ نے بلکہ اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اتا ترک کے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اتا ترک اور رضا شاہ پہلوی کے انہوں نے پہلے ہمایت کی بات میں ان سے بھی امید کا بندن توڑ دیا کہ شاید ان سے بھی امید نہیں ینگ ٹرکس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ینگ ٹرکس ایلومیناٹی بیکٹ موومنٹ اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے دیکھیں علی یہ میں نے ارس کیا نا آپ کو کہ بیسویں صدی کا آغاز اور انیسویں صدی کا آخر جو تھا پوری دنیا میں فتنوں کا دور تھا اسلام کی اصل شکل تو ختم ہو چکی تھی وہ مسدس حالی کا ہم نے آپ کو وہ شیر بھی سنایتے پچھلے پروگراموں میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رولرز جو دنیا پہ حکومت کرتے چلے آئے تھے وہ اسلام وہ ایڈیالوجی now that was in dust تو اس دور میں جب کفر پورے اروج پہ تھا خاص طور پر سیکرٹ سوسائیٹیز پورے اروج پہ تھی پوری دنیا میں تو it was practically impossible to find out کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے کون جنون ہے کون backed by سیکرٹ سرویسز ہے یا سیکرٹ ایجنسیز ہے یا سیکرٹ سوسائیٹیز ہے اس کیفیت میں مسلمان لیڈرز نے چاروں طرف سے تلاش کرنے کی کوشش کی مل جائے ہم کو اور یہی ہوا کہ اقبال کو جب پوری دنیا میں کوئی لیڈرز نہیں ملے یعنی there was a time religious scholars کے طور پہ اقبال مرزا غلام احمد قادیان کے پاس مسلمان سے اقبال ہی نہیں پورے انڈیا کے مسلمان actually سمجھے کہ مرزا غلام احمد قادیان کے شکل میں شروع میں شاید کوئی بڑا مسلمان ایک عالم پیدا ہوا بعد میں جب اس کا پتہ لگا کہ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تو اقبال نے پوری مسلمان امت میں برات کا اظہار کیا اس کو deny کیا کنڈم کیا اور اس کو دارہ اسلام سے خارج خرار دیا اسی طرح مصطفیٰ کمال پاشا شروع میں اس کے بارے میں بڑی امیدیں پوری مسلم دنیا نے لگا لیں کہ شاید خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک مجاہد نکلا ہے اس کو غازی کا نام دیا گیا جو سانوسی تحریک تھی یعنی بڑے بڑے سکولرز آف نورت ایفریکہ حالانکہ وہ ایرپس تھے اور ایرپ عربیہ کے اندر تو عرب بغاوت کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف لیکن اس کے باوجود نورت ایفریکن ایرپس جو تھے جو ان کی مستک صوفی موومنٹ آف سانوسی تھی ان لوگوں نے پورے سپورٹ کی مصطفیٰ کمال کو باقاعدہ اس کے لیے جلسے کیے اس کے لیے ٹریولنگ کی اپنا پورا فورس استعمال کی ازیومنگ کے شاید خلافت کی انسٹویشن کو بچانے کے لیے یہ مصطفیٰ کمال کام کرے گا اسی طرح علامہ اقبال کو بھی امید ہو چلی تھی اس کے ساتھ اسی طرح رضا شاہ سے امید ہو چلی تھی کہ شاید یہ کام کریں علامہ اقبال نے بہت بڑی انویسمنٹ کی اپنے وقت کی روپے کی پیسے کی ٹائم کی افغانستان کے بادشاہوں پہ نادر شاہ کے اوپر انمیر مانو اللہ خان وغیرہ کے اوپر لیکن یہ سارے کھوٹے سکھ کے نکلے نو بڈی ڈیلیورٹ مگر اقبال کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا اس بات کا انہوں نے آئندہ آنے والا 1927 تک کی جو پویٹری انہوں نے کی اس میں انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ایک امیر قوم امیر رہبر جو ہے وہ امیر کاروان پیدا ہونے والا آئے آنے والا ہے وہ آئے گا اور فکر میں کرو اور مگر اقبال اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے جو ان کی جو شاہین کی نگاہ تھی اس نے جب پورا گلوب سکین کر لیا انہوں نے آئلتی میٹری ریلائز کہ وہ وجود محمد علی جیہ نے تو دن ہی بلٹ آنے پھر اس پہ کام کیا ان کو بلٹ کیا تیار کیا اور آئلتی میٹری ڈیلیور کروا دیا اقبال مایوس نہیں تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک لیڈر نے آنا ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے اور آئلتی میٹری یہ رسپونسیبیلیٹی بھی انہیں کی پڑھی کہ اس کو تلاش بھی کرو تربیت بھی کرو قوم بھی بنا کے اس کو دو اور اس کو تیار کر کے قوم بھی اس کے حوالے کرو اور اسے کہو جا کے پاکستان لے لے اپنے بارے میں 1927 میں اقبال نے کہہ دیا تھا میرا وقت ختم ہو چکا ہے اب لیڈر آئے گا اب آگے لیڈ وہ کرے گا 27 میں اپنے انتقال سے دس سال پہلے کہہ چکے ہیں اب انعائندہ جو دوسرا لیڈر آئے گا وہ کام کرے گا اقبال کو آپ اس معاملے میں بلکل کیجول نہیں ہو سکتے کہ جو باتیں ان کے موہ سے نکلی ہیں وہ اتفاقا نکلی ہیں ان کے وجود کو اجتماع کیا جارہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام دینے میں وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رازدار ہوں درونِ میں خانہ یعنی میں اندلہ تعالی کے اندر کے رازوں کو جاننے والا ایک ایسا فقیر ہوں دانائے راز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آئیت کے نائے تو مجھ جیسا راز جاننے والا پتہ نہیں اب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا سو کمنگ بیک ٹو آر ارجنل تھوڑ پروسس ماشاءاللہ عمجد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہم اس پروسس پہ آتے ہیں کہ جب اقبال یورپ سے واپس آنے کے بعد جو آئیڈیالوجی جو ویجن جو فکر جو سوچ انہوں نے انڈیا کے اور مسلمانوں کو دینا شروع کیا اس کے ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی دوسرا ہم ایک شیئر کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے ایک تصور بن گیا تھا کہ یورپ چونکہ ایک ڈومیننٹ سیولائزیشن ہے اور یہ تصور یورپیئنز نے دیا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم کو ہمارے جیسا بننا پڑے گا یعنی ویسٹرنائزیشن اور مارڈنائزیشن میں فرق نہیں کیا جاتا ہے آج بھی یہی کرائسس ہے ہمارے تمام جو سوڈو انٹیلیکچولز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاسمیٹیکلی ویسٹرن ہو گئے لیکن اندر سے یعنی اندر سے تو نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے نہ روح ہے روح تو ہے ہی نہیں نہ روحانیت ہے مگر ظاہر میں اپنے آپ کو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی پھول گیا جو قوم کا حال کر دیا ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو بول سکتے ہیں نہ انگریزی بول سکتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمارا ایڈیوکیشنل سسٹم ہمارا جوڈیشنل سسٹم ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا سب کچھ مغرب سے آئے وائے اور ابھی تک کوئی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا اس کو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں پیچ ورک کر لو سسٹم ٹھیک کر لو کہ پروزیجرز ٹھیک کر لو ایسا ہمارا جانتے ہیں کہ ازاد تحقیق اس ملک میں نہیں ہو رہی ہم خود جانتے ہیں کہ آج اقبال جیسے مفکر پیدا نہیں ہو رہے تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے اقبال نے جو اس کا ڈائیگنوسس کیا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے آفٹر رائیڈ آفٹر دس بریک وائکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان ابھی بریک کے دوران حکیم صاحب نے ایک بڑا زبدست شیر اقبال کا نکالا ہے اور جو آبیسلی ہماری ایجنڈا میں بلکل پورا اترتے ہیں ازاد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ اقبال نے آج سے سو سال پہلے کہی تھی پلیز ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پڑھئیے گا یار پہلی بات اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں حکیم صاحب اچھا دیکھو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اقبال نے جو ویسٹرن سیولیزیشن کو دیکھا اس کی روٹ کاؤز اور بنیاد کو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سارا فتنہ اور فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ ان کو آپ کیا نام دیں گے وہی نام دیں گے جو قرآن نے دیا ہوا ہے سودھ خور بینکر ریبا اور سودھ کا کام کرنے اقبال نے بھی اس روٹلسلی اٹیک کیا ہے ان کو کہ اچھلی سٹننگ ہم آپ کو اقبال کا کچھ شیر سناتے ہیں اردو کے کہ جو انہوں نے یورپ سے آنے کے بعد اس پورے ویسٹرن ایکانومی اور سیولیزیشن کو سمجھنے کے بعد کس طرح یہ دنیا کو منپلیٹ کر کے تباہ برباد کرتے ہیں کس طرح انہوں نے یہ کیا یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوہ ہیں یہ ظلمات حقیقت یہ ہے کہ اس دارکنس میں کوئی زندگی نہیں ہے there is no life in this darkness حقیقت یہ ہے جس کو آپ اتنی روشنی اور ڈیزل دیکھ رہے ہیں it is totally dark there is no life in it it is lifeless, it is soul-less, there is no rooh there is no spirit رانائی میں تعمیر میں رونق میں صفہ میں in construction, تعمیر میں construction میں, خوبصورتی میں, gloss میں, ڈیزل میں ان سب چیزوں میں گرجو سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات یعنی گرجو سے بڑے ہیں, چرچ سے بڑی ہے بینک کی عمارات اور اگر دیکھو تو چرچ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا بینکس اتنے خوبصورت ہیں ڈیزل, gloss ان کی خوبصورتی اور جو عمارت اس معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے وہ معاشرے کی سب سے خوبصورت عمارتیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی دور میں آپ نوٹ کریں گے کہ ترکوں اور خلافت عثمانیہ کی دور میں پوری خلافت عثمانیہ میں سب سے خوبصورت عمارت مسجد بہت دیتی بکوز مسجد کنٹرول کرتی تھی پورے معاشرے کو thought process یہ صرف سمبل نہیں ہاں ایک عمارت بن گئی یہ پورے معاشرے کے mindset کو کنٹرول کرتی ہیں افعال بتا رہے ہیں کہ یورپ میں جو mindset کنٹرول کر رہی ہے society کو کنٹرول کر رہی ہے جو چیز وہ چرچ نہیں ہے وہ بینک ہے اور ظاہر میں تجارت حقیقت میں جوا ہے قرآن پاک کی وہ exact آیت کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے جبکہ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے یہ exact translation ہے اقبال کی اس آیت اقبال کی یہ آیت جو ہے یہ ورس جو ہے قرآن کی اس آیت کی translation ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات ایک بینک سود کماتا ہے لاکھوں تباہ و برباد ہوتے ہیں انسانیت یعنی ایک بینک ایک آئی ایم ایف ایک کوئی بڑا ورلڈ بینک ایک بینک طرزہ دیتا ہے کسی قوم کو کسی فرد کو کریڈٹ کی اوپر چاہے کریڈٹ کارٹ کی اوپر دے چاہے ہوم لون دے چاہے کار فینانسنگ کرے اور اس کے بعد پوری پوری قوم ہے پوری پوری نسلیں سب سے بڑی لانت ہے یہ پوری سب سے بڑی لانت پہلے زمانے میں جب کسی کو بددوہ دینی ہوتی تھے کہتے تھے اللہ تجھے مخروض کر دے تو قرض میں پڑھ جائے بینک کا خاص طور پر بینک کا جو اقبال سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں سود ایک کا لاکھوں کا مرگی مفاجات اور لاس لائن ہے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت ڈیموکرسی ہونی چاہیے ایکوالیٹی اور فریکرنیٹی اور لیبرٹی اور کپٹلیس اکرامک مارل ویمینز ریٹس ویمینز ریٹس یہ حکمت یہ تدبر پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات ہمیں ڈیموکرسی سمجھاتے اور خون چوستے ہیں پوری انسانیت کا یہ ہے یہی حکمت ایکنومک سسٹم اور موردن ویسٹر سسائیٹی پولیٹک سسٹم پولیٹک سسٹم پولیٹک سسٹم کوئی وجہ ہے کہ وہاں سکیرڈ آف اقبال کیونکہ یہ اگر آج ہم سمجھ لیں the root cause of all injustices in this world is riba یوجری سود بینک بینک بیسٹ ایکنومک موڈل اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں جس افانے میں انسان اور ابھی فیڈلزر بینک ابھی بن رہا ہے ابھی ایکنومک موڈل شروع ہوا ہے اور اس وقت رکھنا اس کر کے وہ انیس سو ساتھ سے سٹارٹ ہو چکے تھے وہی بات دیکھو پہلی جنگ عظیم تو انہوں نے برپا اس لئے کی تھی کہ پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے پھر مارشل پلان دے کے پھر قرضے دے کے پھر پوری دنیا سود پہ کر کے پورے یورپ کو کھا جائیں گے ہم قبضہ کریں گے یورپ کا پیسہ تو لے گے نا اٹھا کے سارا امریکہ میں اور پھر وہاں سے واپس یورپ کو بھیج رہے ہیں اور جتنی کلونیل فورسز پوری دنیا میں انہوں نے بھیجی بھی تھی وہ ساری بینکرز کی مقروض تھیں سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات چاہے وہ ڈچ ہو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے راست چائلڈ سب کے پیچھے اور فیڈل ریزرڈ بنا لیں تو اس کے پیچھے بھی راست چائلڈ ہے بینک آف انگلنڈ کے پیچھے بھی راست چائلڈ ہے سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات لاکھوں تباہ برباد ہو جائے ایک کا سود نہ جائے there is a reason why قرآن calls یہ تخبت الشیطان من المس شیطان has bedevled by the devil's touch reason ہے اقبال اس کو دھیڑ کے پھر مغربی تہذیب کو پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں دیکھو again یہاں پہ ایک دوسرا غیر معمولی concept کہاتا ہے تم اگر مغربی تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو نا سمجھو تو صحیح کہ وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کے ہاں women liberation کے نورپن کی secular values ہیں church اور state کو لگ کر دیا گیا ہے وہاں پہ اخلاقی اور family life ختم کر دی گئی ہے آزادی ہے نسوان کے نام پہ عورتوں کو بے حجاب کر دیا گیا ہے وہاں رخص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں ناچ گانے اور موسیقی بڑے عروج پہ m channel m tvs اور فلانے چینل بڑے ایکٹیو ہیں اس وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے لوگوں نے آزادی حاصل کر لیا ہے نہیں what اقبال defines is کہ یہاں بہک مٹ جانا you make a mistake here your civilization will be lost as they have lost because مغرب کی تہذیب تباہ ہو چکی ہے the blind leading the blind the blind leading the blind the dark man the blind man looking for a black cat in a dark room which is not even there absolute hopeless situation اب اس situation میں اقبال define کرتے ہیں کہ تم اپنے نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو مغرب کی strength ہے قوت مغرب ناز چنگ و رباب ناز رخص دخترانے پہ حجاب مغرب کی strength اس لیے نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی لڑکیاں بغیر حجاب پہ رخص و سرور ناچ گانے میں مصروف رہتی ہیں کیونکہ تم انہیں یہ نقل کر رہے ہو you want to go like that لیکن مغرب کی strength اس میں نہیں ہے نا مغرب کی strength اس بات میں ہے کہ وہ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں چھوٹے ڈریس پہنتے ہیں بال کس طرح بناتے ہیں جوڑے ان کے کیسے ہیں ان کی شکل تمہیں adapt شکل تم کس لیے دیکھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس شکل کی وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے کہہ رہے ہیں دیکھو نا یہ نا یہ مغرب اس وجہ سے dominate کر رہا ہے دنیا پہ کہ وہ لادین ہو گئے کہ تم فیشن میں کہو کہ میں بھی سیکلر ہوں میں بھی سوشلسٹ ہوں میں بھی کیپٹلسٹ ہوں اور نا ہی مغرب اس وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ لیٹن سکریپٹ میں انگریزی لکھتا ہے یا لیٹن سکریپٹ میں لکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے مصطفیٰ کمال عطا ترخ نے یہ کیا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرکی کو ویسٹرنائز کر دیا ٹرکیش لائنگویج جو رائٹس ہے جو کہ اردو کی طرح اور عربی کی طرح لکھے جاتی تھی اس کو انگریزی کی طرح لکھنا شروع کر دیا لیٹن سکریپٹ چینج کر دی یہ اقبال نے اسی پہ تنس کیا اور انہوں لباس تبدیل کر دیا ترکی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو ترکی چینج کر کے فیلٹ ہیٹ بنا دیا جو مسلمان اپنا شلوار کمیس پہنتے تھے ترکی میں اس کو چینج کر کے سوٹ اور ٹائی پہ لے آئے تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ نہیں ریکنائز کہ مغرب کی ترقی کس وجہ سے ترکی کو سیکلر کر دیا انہوں نے کہ ترکی سیکلر ریاست ہوگا اور یہی ٹرنڈ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے مسلمانوں میں اور کیونکہ وہ ترکی ویسے بھی خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی تھا اور اسی کو انہوں نے سیکلر کر دیا تو باقی مسلمان کہاں جائیں کہاں جائیں تو یہ پھر اقبال نے زبردست چوٹ کی اس کی اوپر کہ تم سمجھتے ہو کہ لادین اور سیکلر ہونے کی وجہ سے یورپ میں ترقی کیے تم سمجھتے ہو کہ بے حیاء اور بے حجاب ناچ گانے کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ لیٹن سکریپٹ کی وجہ سے کیا آپ نے ترقی کیے وہ احمق یورپ میں ترقی کی ہے پیور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر تم یورپ پا گلائمر اور جلال دیکھ رہے ہو جو اس کی ملٹری پار دیکھ رہے ہو جو کہ ہمارے ہمارے لوگ ہمارے مسلمانوں نے ان کی دی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو ایک ایسی امانت ایک ایسا دولت ہے جو کسی انسان کسی مراز کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا پر رول کر رہے ہیں تو تم اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لیے اپنا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پگڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزوں کا لینی رہے ہو باتی سب کچھ لے لیا یعنی مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ we have no سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مگر ہم پورے ویسٹرنائز ہو چکے ہیں مارڈنائزیشن کے نام پہ اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم نے یہ جو پڑے لے کے جاہل پیدا کی ہیں جو ہمارے حکمران بنے ہوئے آج جو سو کلڈ ہمارے دانشور بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایڈوکیشن سسٹم پولیسیز بنا رہے ہیں اتنی سی بات نہیں سمجھا سکے قوم کو کہ تم کو اردو زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے تمہیں اپنا لباس اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماقت ترکوں نے کی ہے اس ہماقت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ضرب جو اقبال نے لگائی سسٹم پہ جو ڈائگنوسس کیا جو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کا پاکستان بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کانسپس اور فرنسپلز کو لینا پڑے گا کہ اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لو موڈرنیٹی کو لو ویسٹرنائزیشن قبول مت کرو بہت اچھا پوائنٹ آئیے کراچی سے بات کر رہی ہوں جی امرا کیسی ہی ہے آپ کا زیادہ حمد صاحب بیٹھتے ہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں انتہا ہم کم صاحب مالک مصرم I must say that I'm one of those unfortunate people whose Urdu is not very good and who didn't know Iqbal in school and my question to you is that how do we pass on Iqbal to the younger generation to the schools and colleges all those unfortunate people like me who missed out on Iqbal and I want to know that how without making Urdu the national language giving Urdu the importance how can we then understand Iqbal because they say that if you don't know Urdu you will never get the spirit of Iqbal and I have a second question and that is that Iqbal and Jinnah went together hand in hand if Iqbal was the visionary then Jinnah executed that vision that Iqbal had so it should be Iqbal and Jinnah ka Pakistan very good question ji اور آمنہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی شاید ان unfortunate لوگوں میں سے ایک ہوں اس generation سے ہوں جنہوں نے totally Iqbal کو مصرم کر دی اور اب اس بڑے وقت میں آ کے ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوئی ہے ایک وائڈ محسوس ہوئے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس شوہ کا نام Jinnah اور Iqbal کا پاکستان ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس سوال کا جواب اس بریک کے بعد دیں گے وائکم بیک ٹو Iqbal کا پاکستان حکیم صاحب ابھی بڑا زبردست سوال پوچھا آمنہ نے کراچی سے غالباً ان کا کون تھا اور ان کا سوال آپ نے سنائی کہ یہ Jinnah اور Iqbal کا پاکستان کہلانا چاہیے تھا اس شوہ کو اس سے پہلے علی ہم کہے ہیں کہ ماشاءاللہ اندید a wonderful question and one could feel the intensity and love for پاکستان and Iqbal in it اور یہ ہماری نوجوان نسل کے emotions ہیں جے and they were very well reflected ماشاءاللہ دیکھو پہلی بات یہ کہ you are not an unfortunate generation جنہوں نے Iqbal کو نہیں پڑھا ہے because your life is ahead of you now your entire life is ahead of you it's not too late it's not too late it's not too late at all in fact it's mashallah it's the right time آپ اب اس دور میں آئے ہو اور Iqbal کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کرو تو آپ کو کوئی برسوں لگ جائے یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں اب ہم ریلائز کر رہے ہیں کیونکہ ایک منٹل بلوک کر دیا گیا تھا یہاں ہو گیا تھا ہم نہیں کہتے ہماری کنڈیشننگ کا حصہ ہے یا کیسے کہ وہ Iqbal کہاں سمجھ آئے گا تمہیں تمہاری اتنی اوقات یہ ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ہمیں Iqbal سے جان کے دور کیا گیا ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے سولہ پروگرام ایک اور نیوز ون کے اوپر Iqbal پرسرار کے نام سے Iqbal The Mysterious کے نام سے کیے تھے The 16 پروگرام went on that اور یہ پروگرام جو ہمارے 24 پروگرام انشاءاللہ چلیں گے اقبال پر ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم Iqbal کو آسان کر کے اپنی نئی جنریشن کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں so this will give you a jump start یعنی وہ چیزیں ہیں جو برسوں میں لوگ نہیں سیکھتے ہیں آپ ان 8 10 15 20 پروگرام وں میں انشاءاللہ پک کر لوگے and you will get the essence and wisdom of Iqbal from this and the wisdom of Iqbal is very simple know yourself and respect yourself do not de-dignify yourself do not humiliate yourself do not disrespect yourself have an original free mind and a free soul ایک ایسا وجود اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جو اپنی نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں پر رکھتا ہو اس زمین پر پیوستہ ضرور ہو لیکن اس زمین پر پاہ ضرور ہو لیکن اس میں پھسا نہیں ہو like a duck which swims in the water but still does not get wet دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اتنا تعلق جتنا ضروری ہے لیکن وہ ایک مرد متحرک ایک وجود جو کہ ہر وقت dynamic ہے ایک massively dynamic soul جس کے لئے the word impossible does not exist جو اپنی self respect پہ dignity پہ فساد جو اس کی آس پاس کھڑا کیا گیا اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لئے دیکھیں اقبال نے اپنے آپ کو جاوید نامہ میں جو نام دیا تھا it was زندہ رود زندہ رود کا مطلب ہے the living stream یعنی وہ کتاب جو جسٹس جاوید اقبال نے اپنے والد کی اوپر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی انہوں نے زندہ رود رکھا اسی لئے زندہ رود کا مطلب ہی یہی ہے کہ اقبال بہتہ رہے گا I will never die میرا کلام میرا ویجن میری فکر میری سوچ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سہراب کرتی رہے گی ان کو بھی irrigیت کرتی رہے گی and we will all journey towards our essence our origin towards our divinity تو اقبال کے لئے آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہیں اقبال ہمارے اردو مجھے اس لئے لیکن اس کے باعت اقبال پر بہت بھاری کام بھی ہوا اور ریڈ especially I would recommend read the works of Anne Mary Schmill because Anne Mary Schmill نے بہت پیار سے اقبال پر کام کیا ہے مطلب she was a German orientalist جیسے ہم نے کہا اقبال اقبال کی عاشق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق تھی تمام مسلمان mystic philosophers of scholars کو اتنی گہری تفصیل سے پڑھا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو اقبال پر اتنا خوبصورت کام کرتے نہیں دیکھا جتنا Anne Mary Schmill کو دیکھا ہے اور ان کا سارا کام انگلیش میں لہذا انگلیش سپیکنگ ورلڈ کے لیے بہت آسان ہے اقبال کو اس طرح پڑھنا اور دوسرا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقبال کا پاکستان جو علی عظمت کا پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھئی اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے کیونکہ اس کی بردہ یہ علی عظمت کا پروگرام نہیں ہے یہ حکیم زید حمد صاحب کا پروگرام ہے ایکشلی ڈاکٹر زکا is on the line and we're gonna take his call ہیلو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلیکم السلام کیسے آپ خیالیت سے یہ ڈاکٹر حکیم زید حمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا خواب مسلمان آنے ہن کے لیے ایک کمزور ریاست نہیں خوشحال اور طوانہ آج فوجی قوت ہی نہیں معاشی قوت کی بنیاد بھی علم ہے سائنس و ٹیکنالوجی کا علم پاکستان کو مضبوط و خوشحال بنانے کے لیے ایک ہمہ گیر علمی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان نسل کو تشخص کا احساس ہی نہ دے جدید علوم کی مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے مغرب ہی نہیں جاپان سنگاپور تائیوان کوریا ملائشیا اور اب چین کی ورطی ہوئی معیشت اور فوجی قوت کی بنیاد سائنس و ٹیکنالوجی کا علم ہے بہی بیل سیڈاکس صاحب ماشاءاللہ وہی بات اقبال نے جو کہی ہے کہ مغرب کا ارود جو ہے وہ ان کے رقص و سرور اور ناچ گانے اور لباس تراش خراش پہ نہیں ہیں وہ اس بات پہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور مسلمانوں نے جب یہ سائنس و ٹیکنالوجی علم کے موتی ہاتھ چھوڑ دیئے پھر ان کا زوال آیا تو آج جو مسلمان نوجوان اروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیشن کے دروں نہیں ہوگا ناچ گانے مسیقی میوزک اور ان کے کلچر کو تہذیب کو ایڈاپٹ کر کے نہیں ہوگا آپ اپنی ثقافت اپنی تہذیب اپنی زبان کو اپنے پاس رکھو کیونکہ دیکھو یہ کہنا کہ اردو سائنس ان ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی ایک زمانہ تھا کہ عربی سائنس ان ٹیکنالوجی کی زبان تھی آخر پیریئیڈ آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ترجمہ ہوتے ہیں ترجمہ ہوتے ہیں زبان مچور اور ڈیولپ ہوتی ہے اگر سائنس ان ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور ماتھمائٹکس آج آپ اردو میں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اپنی تاریخ اور سوشل سائنس اور اپنی دینیات اور اپنے عدب اور لیٹریچر کو تو اردو میں پڑھ سکتے اور جب کسی قوم نے اپنی زبان چھوڑ دی اس کے بعد تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من دیکھیں اقبال نے جب یہ کہا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جب آپ مغرب کی تقلید نقل کرتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کل اندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پھر تو کچھ بھی نہیں رہا ہاتھ میں بیوریفل 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 محمد اقبال اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی شو شروع ہونے لگتا ہے اور آتا ہوں بیٹھنے تو میں تو سا نرویس ہوتا ہوں لیکن بیوریفل بیوریفل میں ہمیشہ کوئی ایک نئی اینٹ رکھ کے امارت کے اندر ثور سا اور سی مانت اس کو کھر ایک سی اور دو چار انچ اور اوپر ہو جاتی ہے اور آئی ٹیک دیکھ باک اور آئی ٹھنک باوری ہے اور آئی گو انٹو لیل بیٹ آف ریسرچ آئی ہون یہ جو آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں اور پوری قوم تک جو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ایک اویکننگ ہو رہی ہے اٹلیس میرے اندر تو ہو رہی ہے اور آئی ہوب کہ یہ اس کا جو افیکٹس ہیں فار ریچنگ ہو آپ ایک نظم کی بات کر رہے تھے یہ سارا رزق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی نے لام اقبال کو ہمارے لئے رحمت بنا کے بھیجا کہ یہ ان کی زبان سے ہمیں آج کے دور کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہماری پرابلمز کے سلوشنز مل رہے ہیں اور اقبال جیسے اپنے آپ کو زندہ رود کہتے ہیں کہ he's a living stream he's living it's a stream which is flowing ever flowing stream جو ہم کو اس دنیا سے لے کے آہستہ آہستہ ہماری spiritual journey کی طرف لے کے جاتی ہے so we'll continue this journey along with اقبال in the same stream as he is زندہ رود زندہ رود so beautiful name isn't it he gave himself this name کہ I am زندہ رود اب اقبال نے وہی بات یہاں پہ ہم conclude کریں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ کہ اقبال نے سائنس ان تکنالوجی کے بارے میں اور ویسٹ کی دیولپر سائنس ان تکنالوجی کے بارے میں کہا کہا کہتے کہ سائنس was not brought into the into the west into being by the west یعنی سائنس کو ویسٹ نے ایجاد نہیں کیا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ سائنس ان تکنالوجی اور علوم اور سائنس یہ مغرب کی میراس ہیں اور پیداوار ہیں اور انہوں نے ایجاد کیا ہے you are mistaken in essence it is nothing but the delight that lies in creation اصل میں تو چیزیں صرف یہ creations ہیں جو کہ کسی قوم نے کی ہو if you ponder well it is the muslims who gave it life اگر تم غور سے سوچو تو یہ سائنس ان تکنالوجی مسلمانوں کی دیوئی ہے but not shot سے سائید کسی نے پوچھا تھا کہ اگر سپین سے مسلمان نہ نکالا جاتے تو کیا ہوتا اس نے کہا شاید انسان چاند پر سو سال پہلے پہنچ جاتا اچھا اور آٹھ سو سال تک جو سپین میں اندلوسیا میں پوری دنیا سے سائنس ان تکنالوجی یہاں سے distribute ہوا کرتی تھی اور flow کرتی تھی وہ ارود جو اس کا تھا جو انسانیت نے اس سے پہلے ایسی تہذیب نہیں دیکھی جو بارہ سو سال پہلے مامون الرشید کے دور میں بغداد میں programmable cocoa clocks بنائے جا رہی تھی جو انسان کے تصور سے باہر تھی جب فرنچ بادشاہ شارلمین کو وہ clock بھیجی گئی تو he actually thought it's magic he actually thought کہ یہ انسان نہیں کر سکتا کوئی یہ جنات نے magic کیا ہوا ہے کوئی and then اقبال says یہ تو ایک ایسا موٹی ہے جو ہم نے اپنی ہاتھوں سے گرائیا ہوا ہے ہمارے ہاتھ کا گرائا ہے کتابوں کے بارے میں جب انہوں نے کہا تھا کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پا رہا جب ہمارے باپ دادا کی کتابیں یورپ میں جاتی تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے it's a pearl we drop from our own hands when the Arabs spread over the Europe they laid new foundations of learning and science جب عربوں نے پورے یورپ میں پھیلنا شروع کیا تو انہوں نے سائنس کی نئی بنیادیں رکھی نئی تکنالوجی رکھی یہ اقبال ریفر کر رہے ہیں اسی پیریٹ کو کہ جب مسلمان خلافت عثمانیہ کے ساتھ یوروپ میں مشرق سے پھیل رہے تھے اور مغرب میں وہ اندلوسیہ کی سرزمین میں موجود تھے اس سے پہلے ہزار سال سے دیس سیڈ واس سون بائی دیس ڈیولرز ڈیزر ڈیولرز نے ریگستان کے رہنے والوں نے دنیا میں سائنس اینڈ تکنالوجی کا بیج ڈالا بٹھ دہ ہارویسٹ واس ریپڈ بائی دہ ویسٹ لیکن وہ جو فصل انہوں نے لگائی تھی آج مغرب اس کی فصل کاٹ رہا ہے دیس سپریٹ اس فلسک آف ار اون انسیسٹرز یہ جو روح ہے سائنس اینڈ تکنالوجی کی یہ تو ہمارے بزرگوں کی ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے یہ تو ایک ایسی شربت ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کشید کی تھی تیار کی تھی دیکھو اس سائنس اینڈ تکنالوجی کی پری کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ کہ یہ اصل میں تمہاری میراس ہے سائنس اینڈ تکنالوجی تمہاری میراس ہے تمہاری دولت ہے تمہاری جاگیر ہے اس کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ یہ پری تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے لیکن اس کا بیج تمہارے باپ دادا نے بویا تھا جب یورپ ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا تاریخ پڑھئے تو وہ مسلمانوں کے ڈارک ایجز نہیں تھے وہ یورپ کے ڈارک ایجز تھے وہ ہمارے گلوریس ایراز تھے اور اسی گلوریس ایراز کے اوپر جو مسلمانوں نے سہزیبیں اور سیولیزیشنز بنائی جس میں تولرنس تھی سائنس اینڈ ٹکنالوجی تھی آرٹ فارمز تھے آج بھی غرناطہ میں قرتبہ میں آپ جا کے اندلوسیہ میں مسلمانوں کا لاؤسٹ ہیریٹیج دیکھئے آنسوں سے روتے ہیں مسلمان اقبال جب گئے تھے اندلوسیہ میں اور قرتبہ میں جا کے جو انہوں نے مرسیہ کہے تھے اس طرح روئے تھے وہاں جا کے وہ یہ وہ لاؤسٹ ہمارے ہریٹیج ہے جو ہماری نوجوان نسل کو واپس لینا ہے لیکن اس کے لیے اپنی تہذیب اپنا دین اپنا تمدن اپنی اخلاق اپنی زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے we can be muslim we can be pakistanis and then we can be scientists also and modern and modern as well so یہ سوچ اور یہ فکر اقبال کو اس وقت ملی جب وہ یورپ سے لوٹ کر واپس آئے اور اس سوچ کو انہوں نے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں پریزنٹ کرنا شروع کیا that made him the hakeemul ummat that made him the revivalist of the 21st 20th and the 21st century applicable valid for today wow this was آج ہم نے obviously یہ چیز realize کی ہے کہ west کے کپڑے پہن لنے سے یا ان کے طور طریقے اپنا لینے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی اور اپنی زبان چھوڑنے سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ science اور اس کا دامن چھوڑ دینے کی بیعت سے آج ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے اور thank you very much hakeem صاحب اور انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم اس سے آگے چل کے detail میں انصار فنومنوز کو discuss کریں گے and like we always say this this revolution will be televised انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ